حقیقت نیوز کے سارفین تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی بیل بھی پریس کر دیں تحریک اللہ بیک کے لیڈر مولانا خادمہ سنریزی اور پیر افضل قادری کی خلاف بہت بڑا فیصلہ آ گیا ہے عدالتی طور پر ان کے خلاف نوٹس لے لیا گیا ہے اور ان کے خلاف ایفیار بھی درج کر دی گیا ہے آج کی ویڈیو میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو گزارش کروں گا کہ مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو اس پوری کہانی کا مکمل پتہ چال سکیں ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گا پھر اس ویڈیو کے بارے میں اپنے کمر سے مجھے ضرور اگا کریے گا تائیس تاریخ کو مولانا خادمہ سنریزی کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے بعد پیر افضل قادری کو بھی گرفتار کیا گیا تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے تمام لیڈر جو کہ ملکی معیشت کے خلاف سٹیپ لینے کے لیے جا رہے تھے ان کو ایک ایک کر کے ریسٹ کیا گیا مولانا خادمہ سنریزی کو سینٹر جیل لاہور میں متقل کیا گیا ہے جہاں پہ ان کو بڑے بائزت طور پر رکھا گیا فواد چودری نے حالی میں میڈیا ٹاک میں اس بات کو بالکل کلیر کر دیا گیا کہ ملکی معیشت کو جو نقصان پھوچائے گا اس کو ہم جیل میں ہی رکھیں گے اور پاکستان کی سالمیت سب سے پہلے ہے فواد چودری نے میڈیا ٹاک میں یہ بات واضح کی کہ پورے پنجاب میں سے دوہزار آٹھ سو نڈینوے لوگوں کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا پنجاب کے علاوہ سندھ میں ایک سو انتالیس لوگوں کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں ایک سو چھبیس لوگوں کو ہماری حکومت نے حفاظتی تحویل میں لیا مولانا خادمہ سینڈریزوینگ پیر افضل قادری اور ان کے دو بڑے رینما وہ بھی انہی لسٹ میں شامل ہیں فواد چودری نے پریس کانسور کرتی ہوئی اس بات سے بلکل واضح کر دیا کہ ہم نے کہا تھا کہ نظام بلکل آئین کی طرح رہے گا آئین سے اٹھ کے کچھ نہیں ہوگا قانون کی بالا دستی ہوگی قانون توڑنے والوں کو جیل کا رخ دکھایا جائے گا فواد چودری صاحب نے تو پریس کانسور کرتی ہوئی اس بات کو بلکل واضح کر دیا کہ پاکستان میں جو آئین کو ہاتھ میں لے گا قانون کو ہاتھ میں لے گا اس کو قانون اپنا رستہ ضرور دکھائے گا مذہب کی آر لے کر کوئی بھی ملک کو جام کر دے کوئی بھی ملک میں معیشت کو نقصان پچھا دے اور وہ بھی ڈیڑھ عرب روپے گا اور کوئی بھی کسی بھی وقت پاکستان میں پروٹیس کے لیے نکل آئے اور پاکستانی روڈز کو بند کر دے تو ایسا پاکستان میں بلکل بھی نہیں چلے گا ساتھ میں فعض چودری صاحب نے یہ بات سے بھی پردہ اٹھا دیا ہے کہ ہم سب نے مل کر ایک ڈیسیجن لی ہے کہ جنہوں نے ملک کی سالمیت کے خلاف سٹیپ اٹھایا ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے بغاوت کی قانون کے خلاف بغاوت کی ان کے خلاف قانونی کروائی کی جائے مولانا خادم حسین رزوی جو کی تحریک لبیک کے لیڈر ہیں ان کو تھانہ سیول لاہور میں چارج کر دیا گیا اور ان پہ دشتگردی کا الزام لگا ہے ان پہ ملک کی عدالت کی خلاف ورزی کے الزام لگے مولانا خادم حسین رزوی کے بعد پی رفض القادری جو کی تحریک لبیک کے دوسرے بڑے لیڈر ہیں ان کو گجرات میں تھانہ سیٹی میں چارج کر دیا گیا ان پہ بھی دشتگردی اور بغاوت کا کیس ہے انائت الحقشا جو کی تیل پی کے تیسرے بڑے لیڈر ہیں ان کو تھانہ روات میں چارج کیا گیا ہے ان پہ بھی دشتگردی اور بغاوت کا کیس ہے حافظ فاروق الحق صاحب جو کی تیل پی کے چوتھے بڑے لیڈر ہیں ان کے خلاف بھی انٹی ٹیررزم اور حکومت کے خلاف سٹیپ اٹھانے میں ان کو بھی چارج کر لیا گیا فواج چوہدری نے پریس کانسلس میں اس بات کو واضح کر دیا کہ جتنے لوگ بھی برہراس اور ویڈیو فوٹیج میں اور مختلف طریقے سے ہمارے ملک کی معیشت کو عورتوں کے ساتھ جنہوں نے بتتمیزی کی روڈ پروسیس میں گاڑیوں کو آگ لگایا دی اور بہت ساری معیشت کو ڈیڈر ارپ ریپے کا جو نقصان ہوا ہے ان تمام لوگوں پہ جو کہ برہراس اس چیز میں ملوث تھے ان سب پہ انصداد دشتگردی کا پرچہ دے دیا گیا ہے اور وہ جیل کی ہوا کھائیں گیا ٹیل پی کے جتنے بھی کارکن گرفتار ہوئے اس میں سے تین ہزار افراد تو ایسے تھے جو کہ برہراس ملوث تھے توڑ پھوٹ کرنے میں اور وغیرہ کے اقتدام میں لیکن تین ہزار کے علاوہ جو کہ تماشاں دیکھنے کے لئے اور مختلف قسم کی سرگرمیوں کے لئے وہاں پہ جمع تھے ان کو رہا کر دیا جائے گا ان کو رہا اس شوٹی پہ کیا جائے گا ان سے حلفیہ بیان یہ لیا جائے گا کہ آئندہ وہ پاکستان میں ہونے والے کسی بھی ہنگامی میں کسی بھی ریلی میں اور کسی بھی تھوڑ پورٹ میں شامل نہیں ہوں گے بہت چودری نے بلکل یہ چیز بھی واضح کر دی کہ انصداد دشتگردی میں تو عمر قید ہے بلکل یہ بات اگر آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کی نہیں سنی تو آپ جا کے سن سکتے ہیں میں اپنے پاس سے ہی آپ لوگوں کو بتا رہا فوج چودری نے پریس کانفرنس کہتے ہوئے یہ بات واضح کی ہے کہ مولانا خادم حسین ریزوی پی رفضل قادری اور باقی دو ٹیل پی کے بڑے رہنمار جو ہیں یہ انصداد دشتگردی میں ملوث ہیں ان کو نے قانون کو آتھ میں لیا انہوں نے عدالتوں کو چیلنج کیا ہے دشتگردی کی سزا تو عمر قید ہے ان کے خلاف چارجز جو ہیں وہ عدالت میں پیش کیے جائیں گے اور اس پہ عدالت پھر دیسیجن لے گی لیکن فوج چودری نے یہ بات بلکل کلیر کر دی ہے کہ ان کے خلاف جو ایکشن لیا جا سکتے ہیں وہ عمر قید کر لیا جا سکتے ہیں سامین اب مولانا خادم حسین ریزوی کو عمر قید ہوگی یا نہیں ہوگی یا ان کے خلاف کیا فیصل آئے گا اس سے پہلے پردہ اٹھانے سے پہلے میں تمام صالفین سے گزارش کروں گا جو اس ویڈیو کو پہلی مطبع دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی بیل بھی پریس کر دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تحریک لبیک یا رسول اللہ ایک ایسی جماعت ہے جو کہ دبائی کا ایک بندہ ہے جس کے نام پر ریجسٹرڈ ہے ایجنسیوں کی تحقیق شروع ہو گئی ہے کہ کس طریقے سے کروائے گئی ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی جماعت کو بھی ڈسکولیفائی کر دیا جائے مولانا خادم سیند ریجوی کی گرفتاری تیس تاریخ قومل میں آئی جب پچیس تاریخ کو انہوں نے ملک گیل ہرتال کے لیے پروٹیسٹ کال کی تھی مولانا خادم سیند ریجوی کو حفاظی تحویل میں لینے کے بعد جب لہور میں ٹرانسفر کیا گیا ہے تو وہاں پہ سوشل میڈیا پہ اور بہت ساری نیوز چینل پہ ایک تصویر وائرم جس میں یہ دکھایا گیا کہ مولانا خادم سیند ریجوی پاؤں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑ رہے ہیں لیکن سارفین کمی یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ مولانا خادم سیند ریجوی کی وہ تصاویر دوزار آٹھ کی تھی جس میں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے تھے یہ دوزار آٹھ سے بھی پہلے کی تھی مولانا خادم سیند ریجوی کی ٹانگوں کے بارے میں شائع ہونے والی خبروں کو تدریق دیتے گئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ تصاویر پرانی تھی مولانا خادم سیند ریجوی کی ٹانگیں بلکل بھی کام نہیں کرتے اور وہ اپنا زیادہ تر وقت سٹیچر پہ گزارتے ہیں مولانا خادم سیند ریجوی اور پیر افضل قادری کو گرفتار کیا گیا مولانا خادم سیند ریجوی کی گرفتاری سے کچھ ٹائم پہلے ان کا ویڈیو پیغام جاری ہوئے جس میں انہوں نے اپنے کارکنوں کو میسی دیا کہ مجھے کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے اور مولانا خادم سیند ریجوی کو کچھ ہی دیر میں گرفتار کر دیا گیا اس کے بعد پیر افضل قادری نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کھلم کھلا اپنے کارکنوں کو یہ بات سے اگاہ کیا کہ مولانا خادم سیند ریجوی کو گرفتار کیا جا چکا ہے لیکن آپ لوگ اب روڈ پہ آ جائیں ملک گیل ہرتال کر دیں پاکستان کی ہر شہر کو ٹوٹل طور پر بند کر دیں آتے وقت ساتھ میں ڈنڈے بھی لے کے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو جب بھگانے کی کوشش کی جائے تو آپ لوگ اپنا دفاع کر سکیں ملک پاکستان کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے ملک پاکستان کسی کو بھی کوئی حق نہیں ہے کسی بھی شہر کو کہ وہ کسی کی بھی عملاق کو نقصان بچے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لیڈر مولانا خادم سیند ریجوی کو بہت مہارت ہے کہ ہمارے ینگ لڑکوں کے ذہن میں مذہب کی بات ڈال کر ان سے غیر ضروری کام کروائے جائیں مولانا خادم سیند ریجوی نے جب سے سیاست میں قدم رکھا ہے تب سے وہ تھرنے دے کر اور مذہب کی آرڈ میں اپنی سیاست چمکا رہے ہیں مولانا خادم سیند ریجوی نے تین دن جو ہرطال کی اس میں ڈیڑھ ارب روپے کا نقصان ہوا پاکستان میں کوئی بھی ایسا فرق چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو چاہے وہ اسلامی لیڈر ہو یہ کوئی بھی ہو یا کوئی خطیب ہو یا کوئی مولانا ہو کسی کو بھی کوئی حق نہیں حاصل کہ وہ پاکستان کی ملک کو جام کرے پاکستان کی سالمیت کو نقصان بچے پاکستان کے عملاق کو نقصان بچے پاکستان کی معیشت آل ریڈی بہت ڈاؤن جا رہی تھی اور ان کی تین دن کے دھرنے کی وجہ سے بھی پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان بہنچائیں مولانا خادم سیند ریجوی اور پی رفضل قادری خلاف بہت بڑا سٹیپ لینے جا رہی ہے حکومت اور حکومت نے یہ بات کا اعلان کر دی ہے کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا مل سکتی ہے مولانا خادم سیند ریجوی کو کرافتاری کے بعد سینٹر جیل لاہور میں رکھا گیا ہے اور ان پر انصداد دشتگردی اور قانون کو ہاتھ میں لینے کے اقدام ہے اب عدالت ان کے خلاف کیا ڈیسیجن لیتی ہے ان کے خلاف کیا ڈیسیجن آتا ہے اس سے وقت ہی بتائے گا لیکن فواد چودری نے اپنی میڈیا پریس کونفرنس میں اس بات کو واضح کر دی ہے کہ ان کو عمر قید ہو سکتی ہے اور اس سے بھی کڑی سزا ان کے خلاف دی جا سکتی ہے اب عدالت ان کے خلاف کیا اقدام کرتی ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن ملک پاکستان کی خلاف جو بھی کوئی انسان مذہب کی آرڈ میں سٹیپ لے گا چاہے وہ مذہب کی آرڈ ہو چاہے وہ سیسی آرڈ ہو جیسے بھی ہو لیکن اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہماری ملک کی معیشت کو نقصان پہ جائے ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور پاکستان کی سالمیت کو کوئی بھی کسی طریقے سے بھی ٹھیس نہیں پچا سکتا الحمدللہ پاکستان کی آئیہ سائی پاکستان کی قانون اور پاکستان کی گورنمنٹ اتنی سخت ہو چکی ہے کہ پاکستان کے خلاف اٹھنے والا کوئی بھی قدم جو کہ قانونی طور پر نہ ہو تو اس کو قانون ہاتھ لینے کی چکر میں اندر کیا جا سکتا ہے پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ العزیز بہت آگے جا رہا ہے پاکستان کی معیشہ زمین سے آسمان پہ جا رہی ہے ہمارے پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب اور ہمارے فوج چودری اور ہماری تمام ایجنسیاں کوئی بھی دعشتگرد کو کسی قسم کی اقدام کرنے سے روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں فوج چودری نے پریس کونسٹرس میں اس بات سے واضح کر دیا اور ان تمام لوگوں کے ذہن میں جو باتیں بیٹھی ہوئی تھیں کہ ملک گیر ہرطال کر کے اور وہ مولانا خادمہ سینڈیز کو باہر نکلوا دیں گے تو وہ بالکل غلط ہے انہوں نے اس بات سے پردہ اٹھا دیا کہ ان کو عمر قید ہو سکتی ہے اور عمر قید سے بھی زیادہ سخت سزا ہو سکتی ہے چلیں مل کر ایک دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمارے ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے ہماری لیڈروں کو سلامت رکھے ہماری آئی ایس آئی کو سلامت رکھے اور پاکستان کے خلاف اٹھنے والے تمام قدموں کو نست و نابود فرمائے جاتے جاتے ایک ہی نعرہ لگاؤں گا پاکستان زندہ بار